اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان احد میں جب اسلام کے جانسار کفر کے لشکر پر سععکہ بن کر ٹوٹ رہے تھے اور ان کے بڑے بڑے سورماوں اور پہلوانوں کو کیفر کردار تک پہنچا رہے تھے وہاں پر ایک اور شخص بھی تھا جو سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا اس کی پیش قدمی اور شجاعت کو دیکھ دیکھ کر سب عشعش کر رہے تھے اس شخص کا نام قزمان تھا یہ مدینہ طیبہ کے ایک انساری قبیلہ بنی زفر کا حلیب تھا اس کی اصلیت کے بارے میں صحیح علم کم لوگوں کو تھا کہ وہ خود کون ہیں کس قبیلے سے آتا ہے لیکن اپنی دلیری اور فنحر وزرد میں مہارت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا میدان احد میں اس سے کسی کارنامے کا صدور ہوتا تو اس کی اطلاع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی لیکن آپ ہر بار فرماتے انہوں من اہل النار وہ جہنمی ہے یہ سنکہ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوتے کیونکہ وہ اس کی بہادری کے کارناموں سے کچھ اور ہی تأثل لے کر آتے تھے لشکر اسلام جب احد کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تو یہ اس وقت اس میں شریک نہیں تھا بنی زفر کی عورتوں نے اسے عار دلائیا کہ قزمان تمہیں تو اپنی قوت اور جنگی مہارت پر بڑا ناز ہے آج موقع آیا تو تم نے بزدلوں کی طرح خانہ نشینی اختیار کر لی ہے یہ بڑے شرم کا مقام ہے عورتوں کے عار دلانے پر وہ میدان احد کی طرف روانہ ہو گیا اس وقت مسلمانوں کی صف بندی ہو رہی تھی یہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اس کے جاتے ہی جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے پہلا تیر اسی نے چلایا جو تیر یہ اپنی کمان کے چلے پر رکھ کر چلاتا وہ اتنے بڑے تھے کہ تیر نہیں بلکہ نیزہ معلوم ہوتے تھے جب تیر چلاتا تو اس کے سینے سے ہوں آواز نکلتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو تیر افنگی کے بعد اس نے اپنی شمشیر آبدار لہرائی وہ جہر دکھائے کہ سبھی حیران رہ گئے چند ہی لمحوں میں اس نے ساتھ گبر کافروں کو مار گرایا اس کے جسم پر بھی زخم لگتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے ندھال ہو کر گر پڑا حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے اس کی بہادری پر اسے آفرین کہی اے ابو الغیاب تمہیں شرف شہادت مبارک ہو اس نے کہا اے ابا عمر میں دین اسلام کے لیے جان نہیں دے رہا میں نے تو غیرت قومی کے جذبے سے جنگ کی ہے کہ قریش اتنی دور سے آئے ہمارے کھیتے کھلیان اور باغوں کو رونتے چلے جائیں میں یہ برداش نہیں کر سکتا جب اسے زخمی حالت میں اٹھایا گیا کہ واپسی بنی زفر والوں کے پاس لے چلیں تو راستے میں درد کی تکلیف ناقابل برداش ہو گئی اور اس نے خود کشی کر لی تب لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حقیقت کھلی آپ نے سنا تو فرمایے یہ اہل جہنم میں سے ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات دین کی تائید کسی فاسق سے بھی کروا دیتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ